ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سبی لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سبی لوگ ٹھیک ہوں گے میں اپنا انٹرڈکشن میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ میں آپ کے لیے ایک رومانٹک سی کہانی لائی ہوں اور آنگے بھی اچھی اچھی لاتی رہوں گی کہانی کی شروعات میں ایک یور ہینیس ایک لڑکی کے ہاتھ پکر کر اسے کھشتے ہوئے اسے لے جا رہے ہوتے ہیں وہ لڑکی کہتی ہے مجھے جانے دو مجھے جانے دو لیکن وہ آدمی اسے چھوڑتا نہیں ہے وہ اسے لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے وہ آدمی اسے کہتا ہے یہاں پر رکو اور اس کے بارے میں سوچو وہ لڑکی کہتی ہے تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہو لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتا ہے وہ اسے چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے اور اپنے سینکو سے کہہ دیتا ہے کہ کسی کو بھی اندر مت آنے دینا وہ لڑکی جھٹ پٹاتے ہوئے کہتی ہے مجھے یہاں سے جانے دو تم کمینے کہیں کہ میں تم سے سادھی نہیں کروں گی اس سے پہلے میں تم سے سادھی کر کے تمہاری رانی بنوں میں مرنا پسند کروں گی تو وہ یور ہینس کہتے ہیں اگر تم باہر آنا چاہتی ہو تو اپنا منڈ چینج کرو اور درباجہ بند ہو جاتا ہے یور ہینس وہاں سے چلے جاتی ہیں لڑکی اپنے منڈ میں سوچنے لگتی ہے کیا اب مجھے اس طرح یہاں پر دھندے رہنا ہوگا کیا تم میرے ساتھ ایسا کرو گے تم ایسے تو نہیں تھے پھر وہ لڑکی سوچنے لگتی ہے کہ ہماری کہانی تیرہ سال پہلے شروع ہوئی تھی تو چلیے اب چلتی ہیں تیرہ سال پہلے تیرہ سال پہلے مہاراج ٹینک سینگ کا پچوہ سال تھا وہاں پر ساری لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ لڑکی کتنی بے شرم ہے اپنے کلاس میں ساتھ پڑھ رہے ہوئے سارے بچوں کو سارے دن پریسان کرتی ہے اور کلاس چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے تب ہی ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ لڑکی کیول پانچ سال کی ہے پھر بھی وہ اپنی لائن سے باہر ہے تب ہی دوسرا آدمی کہتا ہے ایسی لڑکی اگر میرے پاس ہوتی تو میں اسے پیچ دیتا لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں وہ لڑکی پتہ ہے کس کی ہے وہ گرانٹ سیکیٹری کی ڈاڈر ہے اگر ہم اس کے بارے ہم کچھ کہیں گے تو ہمارے تو لینے کے دینے ہی پڑ جائیں گے اس لئے چپ رہو جو ہوتا ہے اسے دیکھتی رہو پھر ہوتی ہے ہماری فیمیر میل لیڈ کی اینٹری جو چپ چاپ کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے اچانک سے وہ لوگ لیتاؤ کو دیکھ لیتے ہیں اور دکاندار ان لوگوں کو چپ کر آتا ہے دکاندار اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے پرنسس لیتاؤ کیا تم نے اپنا میل فینس کر لیا تو لیتاؤ کہتی ہے کہ ہاں میں نے اپنا کھانا ختم کر لیا بیسے بھی مجھے سکی وقوات سن سن کر میرا پیٹ بھر ہی گیا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیتاؤ اپنی پچھلے جن میں یعنی کی پانچ سال پہلے جب وہ اپنی کیمسٹری کی کلاس کتم کر کے اپنے کلاس روم میں سونے جا رہی تھی تب ہی اچانک سے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اب خود کو ایک چھوٹے سے بچے میں روتے ہوئے پایا اور وہ سوچنے لگی میں کہاں پر ہوں اور میں کیا کر رہی ہوں لیکن اب کوئی بات نہیں اب میں جہاں پر ہوں وہیں پر میں اپنے جیون کا سکھر بناوں گی اب میں یہی پر رہوں گی لیتاؤ ٹپسی ٹاؤن کے بہار آتی ہے تو وہاں کی لوگوں کے ساس میں ساس آتی ہے اور من میں سوچنے لگتی ہیں آخر کار یہ مانسٹر یہاں سے گیا تو اب تو آپ لوگوں کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ یہ لیتاؤ اتنی ٹیلنٹڈ کیوں ہے ارے کیونکہ پچھلے جنم کا اس کو سب کچھ یاد ہے یہ ہمارے اس سامراج کے یورحانسینی کی مہاراج یہ یہاں پر اپنے محل سے چکے سے یہاں پر آئے ہیں کیونکہ انہیں یہ وہاں پر اچھا نہیں لگتا ہے ان کا نام یویان ہی ہے میں ان کو پیار سے یویان بلاؤں گی تو میں جب یویان نام لوں تب آپ لوگ سمجھ جانا تو یہ مہاراج یہاں پر سوچ رہے ہیں او یہ تو مہاراج ہیں یہ مہاراج یہاں پر سوچ رہے ہیں کہ آج مجھے یہاں پر کیا کرنا چاہیے اور لیتاؤ یہ دکان کی بار کھڑی ہو کر یہ سوچ رہی ہے کہ مجھے یہاں پر کیا کرنا چاہیے لیتاؤ اس دکان کے اندر جاتی ہے اور دکان کے انکلز کہتی ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک بیٹ لگانے آئی ہوں تو انکل کہتی ہے کیسی سرد میں آپ کی دکان کی اور سے ایک کھلونہ بیچوں گی جو کی اس راج کا سب سے پوپلر کھلونہ ہونے والا ہے اس کھلونے سے آپ کی دکان تین سال میں فیمس ہو جائے گی تو دکان کے انگل ہسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں پاکواز بند کرو انکل کہتے ہیں اگر میں پورے دن میں جتنا کماتا ہوں اگر تم نے اس کھلونے سے اتنے روپے کمالیے تو میں تمہیں اپنی دکان کھری میں دے دوں گا تو لیتاو کہتی ہے اپنی بات کو یاد رکھنا جو تم نے کہا ہے اس گول مت جانا کیونکہ میں ایک چھوٹی سی بچی ہوں تو دکاندار کہتی ہیں ٹھیک ہے لیتاو اپنی پاکٹ سے ایک کھلونہ نکالتی ہے جسے وہ میجک کیوب نام دیتی ہے وہ میجک کیوب دکھاتی ہوئے سب کو بلانے لگتی ہے سب لوگ اسے دیکھ کر کافی زیادہ امپریسٹ ہو جاتے ہیں ساری لوگ لیتاو سے پوچھنے لگتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے تو لیتاو کہتی ہے کیول اس کے پھائٹ چاندی کے سکے اور لیتاو کہتی ہے کہ اسے میں نے کیول ایک رائٹ پرسن کے لیے بنایا ہے جو اس کے یوگی ہو وہیں پر یویان کھڑا ہوتا ہے دھیان سے سب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے وہ لیتاو کی باتیں سن کر ہسنے لگتا ہے تو لیتاو من میں سوچنے لگتی ہے کہ کون ہس رہا ہے لیتاو یویان کی طرف دیکھتی ہے اور یویان کی ہاتھ انگلی میں رنگ اور اس کی جیڑ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ جروری ایک دنی پروار سے بلانگ کرتا ہے اور یویان سے کہنے لگتی ہے اے ہینسم بوائے تو یویان من میں سوچتا ہے ہینسم بوائے کیا اس نے مجھ سے کہا وہ پوچھنے لگتا ہے کیا تم مجھے جانتی ہو کہ میں کون ہوں تو لیتاو کہتی ہے اپکورٹ میں تمہیں جانتی ہوں تم ایک ہینسم بوائے ہو اور من میں سوچنے لگتی ہو میری پاکٹ منی اور اس کے من میں جو خیال ہاتے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیجئے لیتاو یویان سے کہتی ہے کہ تم اس کھلونے کی یو گھل تمہارا بھاگ یہاں پر تمہیں لایا ہے تمہیں یہ سے خریدنا چاہیے تو یویان اسے لے لیتا ہے اور کہتا ہے اگر مجھے یہ پسند نہیں آیا تو میں تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گا سو گائز یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آتا ہے اور اس کے آپ آگے کے بھی پارٹ دیکھنا چاہتی ہیں تو کمیٹ میں بتائیے تاکہ میں جل سے جل آپ کے پاسٹ نیکسٹ پارٹ سیئر کر سکوں تینکیو فور واشنگ